سبسکرائب کرے الیکٹریکل اردو ٹوٹوریلز چینل کو اور بل کا آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے اپ ڈیٹ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سکندر حیدر اور آپ دیکھ رہے الیکٹریکل اردو ٹوٹوریلز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاور پکٹر ایمپرویمنٹ کا ایک پینل بورڈ یا کیپیسٹر بینک پینل بورڈ دکھانے والا ہوں اس ویڈیو کا اوریجنل جو آڈیو ہے وہ میں اس لیے شیئر نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں بہت سارا شور تھا اور اس وجہ سے میں اس پر ڈبنگ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھا سکو دوسری بات یہ ہے کہ آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم پاور فکٹر ایمپرویمنٹ کی کالکولیشن اور اسی طرح ہم اس ساری چیزوں کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں گے جیسا کہ میں نے اس ویڈیو میں دکھایا ہوا ہے تو سکرین پر آپ کو کچھ چیزیں دکھائی دے رہی ہے تو میں آپ کو سمپل سمپل طریقے سے یہ بتاتے چلوں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں اس کے بعد آگے ہم اس کی وائرنگ کو سیکھیں گے اور اس کی ڈیپرنٹ ٹائپس آف وائرنگ میں آپ کو سکھاؤں گا ہر ایک چیز کے بارے میں تو چلیے شروع کرتی ہے آج کی ویڈیو ٹوٹوریل یہاں پر آپ کو جو پینل بورڈ نظر آ رہا ہے اس میں ہمارے ساتھ یہاں پر ایک اُلٹ میٹر لگا ہوا ہے جو L1 اور L2 کی بیچ ہمارے ساتھ الٹیج کو یعنی پریشر کو دکھائے گا اس کے بعد یہ جو ہے ہمارے ساتھ ریکٹیو پاور کنٹرولر ریلی ہے جس کو ہم پاور فیکٹر انپرویمنٹ ریلی بھی کہہ سکتے اس کے بعد یہ دوسرا الٹی میٹر ہے جو ہمارے L2 اور L3 کے بیچ سپلائی کو دکھائے گا الٹیج کو دکھائے گا یہاں پر آپ کو تین انڈیکیٹرز دکھائی دی گئی ہے جس میں L1, L2 اور L3 کے لئے انڈیکیٹرز استعمال ہوئی ہے اس کے بعد یہ پوش بٹن سوچز ہے تو یہاں پر یہ پوش بٹن سوچز جو ہیں یہ ہمارے ساتھ مینولی جب ہم کپیسٹر کو بٹانا چاہتے ہو یعنی کپیسٹر کے کانڈیکٹر کو انرجائز کرنا چاہتے ہو ایکٹیو کرنا چاہتے ہو تو وہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ نظر آرہا ہے یہ ہمارے ساتھ ایک لائٹ انڈیکیٹر ہے اور اس کے بعد یہ سارے پوش بٹن سوچز ہیں اب آپ اس کے انٹرنلی وائرنگ کو دیکھیں یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کو L1 اور L2 پروائیڈڈ ہے یہ پوش بٹن سوچز ہے جس کے ہم نے نارملی اوپن کانٹیکس کو استعمال میں لائے ہے اس کے بعد یہ بھی ایک پوش بٹن ہے یہ بھی پوش بٹن ہے اور اس کے بعد ایک لائٹ انڈیکیٹر ہے لیکن یہ اس انڈیکیٹر میں ہمارے ساتھ اولٹیج ٹیسٹنگ کا بھی آپشن ہے لیکن یہ سنگل پیس کیلئے ہے اس کے بعد یہ پوش بٹن سوچز ہے یہاں پر ایک پوش بٹن ہم نے نہیں لگایا ہوئے زیادہ یعنی یہ ہمارے ساتھ سیوت کیپیسٹر لگے ہوئے ہیں اور یہ اوپر اس لائٹ انڈیکیٹر کی وائرنگ ہے اسی طرح یہ ہمارے ساتھ اس پاور فکٹر یعنی ریکٹیو فاور کنٹرولر ریلی کی وائرنگ ہے تین وائرز دکھائی دے رہی ہے یہ تین وائرز تو یہ ہمارے ساتھ دو پیزو کے لیے اور ایک نیوٹل کے لیے ہے اسی طرح یہ جو آپ کو وائرز نظر آ رہی ہے یہ ہماری سیٹی کوائل کے لیے ہے یعنی کرن ٹرانسپرمر کے لیے نیچے جو ہمارے ساتھ آپ کو یہ سیون تک وائرز نظر آ رہی ہے تو یہ ہمارے کپیسٹر کے لیے ہے اب آگے اس میں جاتے ہیں اس کی وائرنگ آپ کو دکھائیں گے اس کی جو انٹرنلی سارے چیزیں ہیں یہاں پر یہ آپ کو نظر آئے وان ٹو تری فور فائب سکس سیون تک ہے لیکن ہمارے ساتھ پوش بٹن سکس استعمال ہو چکے آپ اس میں سیون بھی لگا سکتے ہیں اب یہ پوش بٹن سوچز کیا کرنے والے ہیں یہ پوش بٹن سوچز ہمارے ساتھ جب ہم مینولی کسی کپیسٹر کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اگر مینولی نہیں کرنا چاہتے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ جو ریلی ہے یہ ہمارے ساتھ آٹومیٹکلی کام کرتا ہے اب یہاں پر اوپر بس بار لگے ہوئے ہیں یہ بس بار لگے ہوئے ہیں اور اس سے سپلائی نیچی چلی گئی ہے کچھ ہمارے سرکٹ بریکرز میں یہاں پر یہ تری ایم سی سی بھی سرکٹ بریکر لگے ہوئے ہیں اور اس ایک سرکٹ بریکر کو سپلائی پروائیڈڈ ہے اس سے پھر دوسرے کو اور پھر اس تیسرے کو اور یہ سپلائی پھر آئی ہے بس بار سے دوسری بار یہ بس بار سے پھر سپلائی آ چکے ہے یہاں پر تین م سی سی بی سرکٹ بریکرز کو پروائیڈڈ ہے اس کے بعد ہر ایک م سی سی بی سرکٹ بریکرز سے سپلائی آ گئی ہے اس کانڈیکٹر میں اس کے بعد یہ پہلے والے سے ہے اس دوسرے والے سے بھی یہاں پر کانڈیکٹر کے سپلائی جگہ تیسرے سے بھی آ چکے تیسے سے پھر ہم نے اس دوسرے کانڈیکٹر کے بھی یعنی چوتھے کے لیے بھی لی ہوئی ہے تو اس میں ہمارے ساتھ سیون کیپیسٹر استعمال ہونے والے ہیں اس کے بعد یہاں پر اس سے بھی آ چکے ہیں اس کے بعد اس سے بھی اور پھر اس کے بعد اس سے بھی اب جو نیکس ٹیپ ہونے والا ہے ہم نے نیچے سپلائی لی ہوئی ہے یہاں پر یہ سارے آپ کو وائرنگ دکھائی دی گئی ہے یہ وان ٹو تری فور فائب سکس سیون ہے اور اس کے بعد یہاں پر کیپیسٹر لگے ہوئے ہیں یہاں پر جو پہلا کیپیسٹر ہے وہ دس کیوئے آر کا ہے اس کے بعد یہ ساڑھے بارہ ہے دوسرے بھئی ساڑھے بارہ ہے یہ پندرہ ہے اس کے بعد بھی پندرہ ہے اور پھر بیس بیس ہے ٹھیک ہے آپ کو دکھائی دیں ساڑھے بارہ ہے اس کے بعد پندرہ ہے یہ بھی پندرہ ہے اور یہ بیس ہے اور دوسرے والا بھی ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ پچیس ہے میں بھول گیا تھا یہ پچیستہ دیکھیں اب اس کی یہ کمپلیٹ آپ کو یہ شیپ دکھا دیتا ہوں اس کی انسٹائلیشن کے بارے میں میں آگے جا کے ویڈیو بناوں گا اور کیسے اس کو انسٹائل کرتے ہیں کیسے اس کو وائر کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس جو ریلی میں نے دکھائی ہے یہ والی اس کو ہم وائر بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی جو پروگرام ہے وہ بھی کرنا پڑتا ہے یعنی وائرنگ صرف اس کی ایک سٹپ نہیں ہے اس کے بعد اس کی پروگرامنگ بھی ہے اس کی پروگرامنگ کے لیے یہاں پر کچھ بٹنز لگائے دی گئی ہے اور میں اس کے بارے میں آگے جا کے اس کی پروگرامنگ کے بارے میں ویڈیو بنانے والا ہوں یہ تو تصرف آپ کو جو کنسپٹ کلیر کرنے کا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ کیپیسٹر ایکٹیو ہے یعنی آپ کیوں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ فور فائیب سیکس ان سیون والا کیپیسٹر ہمارے ساتھ بھی کام کر رہا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ انگل دکھائے دیوا ہے یہاں پر اس ریلی کو ہم کچھ ڈیٹا دیتے ہیں اور اس کے سیٹ اپ یہاں پر لکھا بھی ہوا ہر ایک ریلی کا الگ الگ ہوتا ہے لیکن آپ نے اس میں کیا دینا ہے آپ نے اس میں جو آپ کا ٹارگٹ انگل ہے نائنٹی پائپ ہے نائنٹی سکس ہے وہی دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں جو ٹائمنگ دینی ہے کہ کتنا ہولڈنگ ٹائم ہے یعنی دس سکنڈ پندرہ سکنڈ بیس سکنڈ کے لیے کیپیسٹر کو وہ کام میں لے اس کے بعد چیک کرے کہ انگل برابر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کے بعد اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں یعنی الٹیج اور الٹیج اور اس طرح اور بھی بہت ساری ہماری جو کرنٹ ٹرانسفرمر ہی اس کی ریشو اور اس کے بعد میرے جو کیپیسٹر ہے اس میں پہلے والے میں کتنا کی وی آر ہے کی وی آر ہے اس کے بعد دوسرے میں تیسرے میں جب سیپ ہو جائے گا تو آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا یا آپ کو یہ اینگل دکھا رہا ہے یہ جو آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے اس سے ہم کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ سٹ انکریز اور ڈیکریز کا یہ پوش پٹنز ہے یہ جو لائٹ ایڈکیٹر اور سوروی میں آپ کو پہلے دکھانا بھول گیا تھا اس میں ہمارے ساتھ الٹیج ٹیسٹنگ کی آپشن ہوتی ہے یعنی سنگل پیز الٹیج بھی دکھاتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ دو سو تیس الٹ ہے اس طرح یہ جو الٹ میٹر ہے ہمارے ساتھ چار سو الٹ دکھا رہا ہے یعنی L1 اور L2 کے بیچ ہمارے ساتھ چار سو الٹ ہے اس طرح دوسرا بھی L2 اور L3 کے بیچ دکھا رہا ہے یہ ہمارے ساتھ یہ تین انڈیکیٹرز ہے اب یہ ویڈیو ہتم ہو گئی تو یہی پر یہ ساری چیزیں ہتم ہو چکی ہے ابھی میں اس کے بارے میں کچھ اور بھی ویڈیوز ٹوٹوریل بناؤں گا لیکن وہ آگے جا کے ہم بنائیں گے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے مزید ٹوٹوریل کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیجئے اور اسی طرح کے انٹرسٹنگ اور لرننگ ویڈیو ٹوٹوریلز چینل کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس ویڈیو کو ختم خدا حافظ